بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فیدہ دیل ہون راپ میرا ہم سب کا مشترکہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں خبریں بہت زیادہ ہیں اور پاکستانی سا ملک ہے کہ یہاں پر خبروں کی کوئی کمی نہیں ہے آج کل میڈیا کو ایک بہت ہارٹ کیک کی صورت میں ایک ٹاپک ملا ہوا ہے جنرل اٹائٹ فیض حمید اس حوالے سے بھی مختصراً بات کروں گا لیکن ایک جو پاکستان اور افغانستان کی بد اعتمادی مزید بڑی ہے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے بھی بات کروں گا اور جو اس وقت صورتحال ہے عالمی سطح پر اس خطے میں جنگ کے بعدل منڈلا رہے ہیں ایران نے اسرائیل کے خلاف کا روائی نہ کرنے کا تمام جو مطالبات ہیں مغرب کے امریکہ کے مختلف دوسری طاقتوں کے وہ تمام مطالبات مسترد کرتے ہیں آپ کو پتا ہے اسماعیل حانیہ کو شہید کیا گیا تھا تہران میں جب مسعود فزشیان کی خلف برداری تقریب تو اس میں وہ شریک تھے اس کے بعد سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران بدلہ لے سکتا ہے انتقام لے سکتا ہے اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی تفصیلی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک بار پیر ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے آپ کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں کیا آپ کے پاس تجاویز ہیں اور ایک جو نیا ایک میرا پلان ہے کہ ایک پشتو چینل کا آغاز بھی کیا جائے جس پر ان لوگوں کے ساتھ پشتو میں بات کی جائے جن کو اردو یا ہندی سمجھ میں نہیں آتی خصوصا پاکستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں اور رفغانستان میں کہ جہاں پر بہت سارے معاملات میں لوگ دلچسپی رکھتے ہیں لیکن ان کو اردو نہیں سمجھاتی وہ پشتو سمجھ لیتے ہیں آسانی سے تو اس حوالے سے ضرور مجھے رائے سے نوازی اور میرا ارادہ ہے کہ جب ہمارا اس چینل پر ایک لاکھ کا حدف پورا ہو جائے گا تو ہم یہ انیشیئیٹیو لینے کے قابل بن سکیں گے آپ کی دعاوں سے آپ کے سپورٹ سے سب سے پہلے اگر ہم بات کرنے اس صورتحال کے حوالے سے جو ایران اور اسرائیل کے مبین جو ایک صورتحال ہے مغربی ممالک کے سفارتکاروں کے بارے میں بتایا گیا ہے عالمی میڈیا کی یہ خبریں ہیں کہ وہ برپور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ممکنہ بڑا تنازہ ہے یا جو ایک ممکنہ بڑی جنگ کے امکانات ہیں ان کو پور روکھیں کیونکہ یہ خطہ اغزہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کے سبب پہلے ہی تناؤ کا شکار ہے ظاہر ہے کہ یہ صورتحال پر اس میں مزید تیزی آئی ہے جب اسمائل حانیہ کو شہید کیا گیا اور امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی ممالک جو ہیں یہ بھی ایران پر زور دار ڈال رہے ہیں کہ وہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں حالانکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اسرائیل کے اوپر حملہ کیا گیا تو پھر یہ برداشت نہیں کیا جائے گا اسرائیل کا پھر دفاع کیا جائے گا اس وقت امریکہ سمیت بہت سارے جو ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کر رہے ہیں عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں اسلامی ممالک کبھی کوئی کردار اسرائیل کے خلاف نظر نہیں آتا مسلمان عالمی دنیا میں آپ دیکھیں کہ وہ اسرائیلی مسنوات کا بائیکارڈ تکار رہے ہیں لیکن جو مسلم حکمران ہیں وہ بیانات سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں مضمتی بیانات سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مغربی ممالک کے خطے میں تنہو کم کرنے کے بیان پر تنقید کرتے وقع ہے کہ فرانس جرمنی اور برطانیہ نے بیان میں سہونی حکومت کے بین الاقوامی جرائن پر تو کوئی اعتراض نہیں کیا صرف ایران کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جی آپ گزارہ کریں ترجمان کے بیان کے مطابق ایران سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس حکومت کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرے جس نے اس کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی ہے یعنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے ان کے مطابق یہ بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور ضابطوں کی خلاف ورزی ہے ایران نے فرانس جرمنی اور برطانیہ کی اس بیان کو اسرائیل کی عملی اور عوامی حمایت سے بھی تشبیح دی ہے پیر کو جرمنی فرانس اور برطانیہ نے غزہ میں جنگ بندی اور ایران سے تناؤ کم کرنے کا مطالبہ کیا تھا اس بیان پر فرانس کے صدر جرمنی کا چانسلر اور برطانیہ کے وزیراعظم نے دستخط کیے تھے یہ مشترک ایک بیان تھا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک کوشش ہے کہ ایران کو روکا جائے اس ممکنہ حملے سے کہ جو وہ پلین کر چکا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ منصوبہ بندی کر چکا ہے کہ ایران اسرائیل کو جواب دے گا اور کب دے گا اس حوالے سے تذبذب میں رکا ہوا ہے پوری دنیا کو ایران نے اور شاید یہ بھی ایک حکمت عملی کا حصہ ہے کہ دنیا کو یہ نہ بتایا جائے کہ جی کب لیکن امریکہ نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کو تنبیہ جاری کی یہ تنبیہ جو ہے یہ بتاتی ہے کہ جی امریکہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل پر ایران کی طرف سے حملہ اور ظاہر ہے کہ وہ آپس میں اتحادی ہیں گو کہ یہ جو غزہ میں صورتحال چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اس میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے نسل کشی کی جاریے فلسینیوں کی بھڑوں کو معاف نہیں کیا جارہا خواتین کو معاف نہیں کیا جارہا ہسپتال کو معاف نہیں کیا جارہا سکول کو معاف نہیں کیا جارہا مسجدوں کو معاف نہیں کیا جارہا تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس میں ہم پرگے کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اس وقت جو غیر مسلم طاقتیں ہیں وہ ایک سائٹ پہ ہیں اور مسلمان جو قوتیں ہیں وہ ایک سائٹ پہ تو ہیں لیکن بے بس ہیں تو اس ساری صورتحال کی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو امریکہ کا انتباع ہے کہ ایران جلد اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے تو اس سے بھی امریکی انٹیلیجنس اور اسرائیلی انٹیلیجنس برطانوی انٹیلیجنس اس طرح یورپی ممالک کی جو انٹیلیجنس ہیں وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھی گولیاں نہیں کرلی ان کو اندازہ ہے کہ ایران اس کا جواب دے بھی سکتا ہے ٹک ٹاک جواب دے سکتا ہے پچھلے کچھ ایک عرصے میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایرانی میزائل یہ مار کر سکتے ہیں اسرائیل تک یہ کب یہ صورتحال ہوگی اور پھر خطے میں ظاہر ہے کہ کس قسم کی کشیدگی پیدا ہو سکتی یہ کشیدہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس کا پھر اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے یہ مغربی ممالک بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اسرائیل پر حملے سے باز رہے ہیں بارال یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس میں پھر حماس کا کردار ہے اس میں اگر آپ لبنان کے حوالے سے دیکھیں تو لبنان پر بھی حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے اور یہاں پر حضباللہ کے لوگوں کو مارنے کا شہید کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے مختصرا ہم بات کریں اگر ایران اور افغانستان کے معاملات کے حوالے سے تو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ افغانستان کی حکومت کے صرف پاکستان کے ساتھ تنازعات ہیں آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو افغان مہاجرین ایران میں ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے ایران کی حکومت ایرانی انتظامیہ کی طرف سے یا ایرانی فورسز کی طرف سے اس پر خاصی تشویش پائی جاتی ہے اور طالبان کی وزارت خارجہ نے پہلی دفعہ شدید رد عمل دیا ہے کہ افغان پناہگزینوں کے خلاف جو ایرانی پولیس کی جانب سے حد سے زیادہ طاقت کا استعمال ہے یہ واقعہ قابل مضمت ہے ناقابل قبول ہے اور اس واقعے کی پیروی نہ کرنے پر زور دیا ہے افغانستان کی وزارت خارجہ نے حافظ دیا حیمد نے میڈیا کو بیجے گئے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ایران میں حال یا واقعات جو ہیں یہ افغان معاجرین کے ساتھ پیش آئے ہیں یہ برا رویہ ہے یہ برا رویہ جو ہے اس کو نہیں دہرانا چاہیے اور یہ اقدام جو ہے یہ قابل مضمت ہے اسی طرح پاکستان نے جب اعلان کیا تھا کہ غیر ملکی غیر قانونی افغان معاجرین کو نکالا جائے گا اور جس طریقے سے پھر سختی تو نہیں کی گئی لیکن بہت سارے چھے لاکھ تک کے لگ بگ افغان معاجرین پاکستان چھوڑ کر چلے گئے اس وقت بھی افغان وزارہ نے باقاعدہ طور پر تنقید کی تھی اور پاکستان کی اس اقتام کو ظالمانہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ جی افغان معاجرین کو پاکستانی حکومت نے کوئی محلت نہیں دی اب جو ایک نئی صورتحال ترخم سرحد پر پیدا ہوئی ہے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب ایک طرف ترخم سرحد پر ٹینشن چل رہی تھی پاکستان اور افغانستان کی فورسز کے محبین لڑائی چل رہی تھی تو دوسری طرف یہ اطلاع بھی تھی کہ کچھ افغان علاقوں میں پاکستانی جیک تیاروں نے پروازیں کی ہیں اس سے پہلے امریکی ڈرون تیاروں کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ جی افغانستان کی فضاء جو ہے اس وقت بھی امریکی کنٹرول میں ہے یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ یہ امریکی ڈرون تیاریں کہاں سے اڑان برتے ہیں اس پر بات کرنا اس لیے اہمیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ زبیولہ مجاہد نے باقاعدہ اس حوالے سے ایک بھیان دیا ہے میڈیا کو اور یہ کہا ہے کہ باقاعدہ تحقیقات کی جاری ہیں کہ یہ پروازیں واقعی پاکستانی جیٹ تیاروں کی تھی کیونکہ کچھ غیر مصدقہ اطلاعات ایسی ہیں کہ کچھ علاقوں میں پاکستانی جیٹ تیاروں نے یہ پروازیں کی ہیں افغان میڈیا پہ بھی اس قسم کی خبریں آئی ہیں اور یہ اگر زبیولہ مجاہد یہ کہتے ہیں کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں اگر کوئی خلاف ورزی نوٹ کی گئی تو اس کا ٹک ٹاک پھر پاکستان کو جواب دیا جائے گا زبیولہ مجاہد نے پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ یہ بڑا محتاط انداز میں ردے مل دیا ہے لیکن یہاں پر وہ باقاعدہ طور پر الزام تو نہیں لگا رہے کہ جی پاکستانی جڑ تیاروں کی ہی پروازیں ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے یہ بھی محتاط ہی ان کا رویہ ہے کہ پہلے ہم تحقیقات کریں گے کہ باقی افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے یا نہیں کی گئی اگر کی گئی ہے تو سنجیدگی سے اس کا جواب دیا جائے گا یہ افغانستان کے کنر اور ننگرہار سوبوں میں یہ خبریں تھیں کہ یہاں پر لڑاکہ تیاروں نے پروازیں کی ہیں ایک دباؤ مختلف طریقے سے ڈالا جاتا ہے اپنے مطالبات بنوانے کے لیے کچھ سفارتی طریقے ہوتے ہیں کچھ سیاسی طریقے ہوتے ہیں حربے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو تورخم بارڈر پر صورتحال رہی اس میں پھر یہ دعویٰ کیا گیا افغان سائٹ سے کہ پاکستانی دو پوسٹس کو تباہ کیا گیا چوک کے میں تباہ کیا گیا اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں الزام لگایا گیا کہ جی وہاں پہ عام شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے ان حملوں میں تو یہ ساری صورتحال اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر ہم ساری یہ کاروائی دیکھتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے معمین اگر ہم بد اعتمادی دیکھتے ہیں اور اس قسم کی صورتحال دیکھتے ہیں تو پھر واقعی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صدیوں پرانا تعلق تھا پاکستان اور افغانستان کے عوام کا اس تعلق کو اس برادرانا تعلق کو نظر کس کے لگ گئی یہ صورتحال کیوں اس قدر بگڑ گئی کہ آج پاکستان اور افغانستان کے مابین باقاعدہ جن کی باتیں ہو رہی ہیں اگر سرحدی پوائنٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو مختلف معاملات ہیں اور مختلف حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو صورتحال کافی پیچیدہ بھی نظر آتی ہے کیونکہ تقریباً چپیس سو کلومیٹر سے زیادہ طویل سرحد ہے اور یہاں پر بہت سارے معاملات ہیں سمگلنگ کے معاملات ہیں اور سرحد پار درندازی کے معاملات ہیں پاکستان کی طرف سے تو بارڈ لگائی جا چکی ہے لیکن اس کے باوجود جب پاکستان میں حملے ہوتے ہیں سرحدی مقامات پر حملے ہوتے ہیں تو براہ راست الزام جو ہے افغان سرزمین کے اوپر لگایا جاتا ہے اور پھر افغان حکومت کی جانب سے اس کی تردید سامنے آ جاتی ہے آج کیا ایسی صورتحال ہو گئی کہ دونوں ملک جو ہیں ان کے مابین تعلقات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں اور اطلاع تازہ ترین یہ بھی آئی تھی کہ باقاعدہ فلیک میٹنگ ہوئی ہے دونوں ممالک کے سرحدی حکام کے مابین اور اس میں یہ تپ آیا تھا کہ فوری طور پر فائر بندی ہو جو ترخم کے مقام پر تنازعہ کشیدگی ہے اس کو ختم کیا جائے اور ترخم سرحد کو عام آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے افغان ٹرانسپورٹروں نے پاکستانی ٹرانسپورٹروں نے باقاعدہ لنڈی کوتل میں احتجاج بھی کیا تھا کہ جو مال بردار گاڑیوں کی عامد و رفت روکی گئی ہے ٹیمپریری ایڈمیشن ڈاکومنٹس نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ یہ پابندی لگائی گئی تھی لیکن عام آمد و رفت چوتی عام لوگوں کا آنا جانا افغان مہاجرین کا پاکستانی شہرین کا وہ روکی نہیں گئی تھی لیکن اس فائرنگ کے بعد یہ صورتحال ہمیں نظر آیا کہ باقاعدہ یہ صورتحال جو تھی یہ تھی یعنی سرحد کو عامد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا یہ بابندی بے ہٹا دی گئی اور اس فلیگ میٹنگ کے بعد سرحد کو ہر قسم کی عامد و رفت کے لیے کھول دیا گیا تین برس ہو جائیں گے پندرہ اغسط کو افغان طالبان کے اور ان افغان طالبان نے افغان حکومت نے عمارت اسلامیہ نے کیا بڑی کامیاب یہ حاصل کی ہیں اس حوالے سے میں تفصیلی آپ کو پھر بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں کیا انہوں نے کویا ہے کیا انہوں نے پایا ہے کیا حاصل کیا ہے کس قدر جو ہے افغان عوام میں موجودہ افغان حکومت مقبول ہے یا نہیں ہے بہت سارے حوالوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے بیس سال کی جو امریکہ کی موجود کی تھی اس میں امن و امان کی صورتحال جرائم کی شرعہ اور آج اگر آپ جرائم کی شرعہ دیکھیں تو وہ کم ہے وہاں پر اسلامی سزائیں بھی دی جاتی ہیں ایک تیز طرح نظام انصاف بھی ہے بہت سارے حوالوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان عوام اپنی حکومت سے مطمئن ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان میں قبرستان کی طرح کامن ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اختلاف بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے اختلاف ہر حکومت سے ہر حکمران سے ہوتا ہے لیکن یہاں پر جس طریقے سے کچھ لوگ چاہتے ہیں افغان طالبان کے جو مخالفین ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹے ظاہر ہے کہ وہ پوری سرگرمی کے ساتھ افغان طالبان کے خلاف اپنی مہم چلاتے رہتے ہیں افغانستان کے اندر بھی افغانستان کے باہر بھی افغانستان کی میڈیا کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو یہ میڈیا پہ بہت زیادہ باتیں پاکستان کے خلاف ہوتی ہیں اور یہ وہ چیز ہے کہ جو دونوں ملکوں کی کے معابین جو غلط فہمیاں ہیں وہ بڑھا رہا ہے دونوں ملکوں کی دوریاں بڑھا رہا ہے بجائے اس کے کہ دونوں ملکوں کو قریب لائے جائے دنیا کس طرف جاری ہے خطے کے مختلف ممالک کے چیلنجز کیا ہیں پھر پاکستان اور افغانستان کے چیلنجز کیا ہیں ان چیلنجز سے مشترکہ طور پر نمٹا جا سکتا ہے اگر یہ دونوں حکومتیں دونوں ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں اس طرح کے سیاسی معاملات سیاسی اختلافات نہیں رکھتے البتہ ریاستیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ برپور طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ فیض حمید کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر کورٹ پارشل کا آغاز کیا گیا ہے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اور سابق کورٹ کمانڈر پشابر جنرل ریٹائرٹ فیض حمید تو یہ کیسے ہوگا ان کو کس قسم کی سزا دی جا سکتی ہے میں نے سرسر ہی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اور اس وقت جو میرے پاس تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی حاضر سروس یا ریٹائرٹ فوجی افسر کو پینتیس اقسام کے جرائم پر سزا ہو سکتی ہے ان میں ملک دشمنوں سے تعلق جس ملک میں تائینات ہو وہاں کی رہائشویں جائدات کے خلاف سرگرمیاں کسی کے گھر پر لوٹ مار کی غرص سے چھاپا اور دیگر کئی جرائم شامل ہیں اور ان میں کئی ایک الزامات ہیں باقاعدہ جنرل ریٹائرٹ فیس حمید کے اوپر تو یہ جو کارروائی شروع کرنے کا اعلان پاک فوج کی طرف سے کیا گیا ہے اس کا پھر انجام کیا ہوگا کوٹ مارشل کی اقسام کیا ہیں پاکستان آرمی ایک کے آرٹیکل اسی کے مطابق کوٹ مارشل کی چار مختلف اقسام ہیں جن میں جنرل کوٹس مارشل ڈسٹرک کوٹس مارشل فیلڈ جنرل کوٹ مارشل اور جو ہے اور فیلڈ جنرل کوٹ مارشل میں کم از کم تین افسروں کا ہونا لازمی ہے کون کون سے جرائم میں سزائیں ہو سکتی ہیں کسی بھی حاضر سروس یا ریٹائرٹ فوجی افسر کو پینتیس اقسام کے جرائم پر سزا ہو سکتی ہے جیسے میں نے آپ کو تفصیل بتایا کہ کہاں کہاں پہ تو کوٹ مارشل میں سزاؤں سے متعلق پاکستان آرمی ایکٹ کے آرٹیکل سکسٹی میں تفصیلات درچ ہیں پاکستان آرمی ایکٹ کے آرٹیکل سکسٹی کے مطابق جرائم کے مرتقے بفرات کو کوٹ مارشل کے ذریعے مختلف سزائیں دی جا سکتی ہیں کوٹ مارشل کے ذریعے سنگساری سزائے موت ہاتھ پاؤں کٹنے اور عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے اس ایکٹ کے مطابق قید کی سزا پچیس سال اور زیادہ زیادہ ایک سو کوڑے اور کوٹ مارشل کے ذریعے نوکی سے نکالنے کی سزا بھی دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ تمام مرات زبط کی جا سکتی ہیں سزا معافی کا طریقہ کار بھی اس میں ظاہر ایک درچ ہے کوٹ مارشل سے سزا ہونے کے بعد وفاقی حکومت یا آرمی چیف یا بریگیڈیر رنگ آفسر آرمی چیف کی اجازت سے مشروط یا غیر مشروط پوری یا کچھ سزا معاف کر سکتا ہے مگر کوئی سزا جو حدود کے تحت دی گئی ہو وہ نہ ماف ہوگی نہ ہی کم کی جا سکتی ہے اس کی تفصیل بھی اس رپورٹ میں ہے جو انڈیپینڈنٹ رورٹ کی رپورٹ ہے کہ اب تک پاکستان میں کتنے لیفٹینٹ جنرلز کا کوٹ مارشل ہوا ہے فیض حمید پاکستانی فوج کے تیسرے لیفٹینٹ جنرل ہیں جن کا کوٹ مارشل ہوا ہے اس سے قبل لیفٹینٹ جنرل ریٹائیٹ جعوید اقبال کو تیس مائی دوہزار انیس کوٹ مارشل کے ذریعے عمر قید کی سزا سنائے گئی تھی البتہ بعد میں یہ سزا معاف کر دی گئی اور انتیس دسمبر دوہزار تیس کو انہیں رہا کر دیا گیا اس کے علاوہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹینٹ جنرل ریٹائیٹ اسد دورانی کا بھی کوٹ مارشل ہو چکا ہے بائیس فروری دوہزار انیس اس کو آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ لیفٹینٹ جنرل ریٹائیٹ اسد دورانی پینشن اور دیگر کوٹ مارشل کے بعد جو ہے ان کی پینشن اور دیگر مرات یہ ضبط کر دی گئی یہ جنب فیض امید کے حوالے سے کچھ معاملات اور فیض امید ایسا کردار ہے پاکستانی فوج کا پاکستانی سیاست کا جن کے بہت زارے الزامات ہیں سیاسی مداخلت کا الزام ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے لیکن تحریک انصاف محتاط رد عمل دے رہی ہے اور جو موجودہ چیئرمین ہیں بریسٹر گوئین نے کہا ہے کہ یہ پاک فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور جو بھی تعلق تھا یہ پروفیشنل تعلق تھا جس طرح سے ایک وزیراعظم اور آئی ایس آئی کے چیف یا آرمی چیف کے معاملے تعلق ہوتا ہے عمران خان اور جنرل فیض امید کا اس قسم کا تعلق تھا کئی ہفتوں تک کئی مہینوں تک بلکہ کئی سالوں تک اس معاملے پر بات ہوتی رہے گی لیکن میری اور آپ کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ مجھے ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے نہیں کیا اور اگر آپ کو اسی قسم کے معاملات میں اس قدعے کی صورتحال کے حوالے سے کچھ پاکستانی سیاست کے حوالے سے کچھ سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے دلچسپی ہے تو میرا چینل نہ صرف سبسکرائب کیجئے بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے بتائیے ان کو کہ ایک چینل اس قسم کا بھی ہے جو جو سیاسی یہاں پہ معاملات ہیں اس سے پاک ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ میں کم از کم غیر جانب دینا طور پر کام کرتا ہوں اور اگر آپ کو میرا یہ دعویٰ درست نہیں لگتا تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں بہت شکریہ